ایک عورت بھی اللہ کی بہت خوبصورت اور حسین تخلیق ہے موتیوں سے بھی بڑھ کے قیمتی ہے اور اللہ نے اس کو جو حسن دیا ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے ہمارا حسن سب کے لیے نہیں ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے اللہ نے ہمیں جس کے لیے پیدا کیا ہے جس کے لیے بنایا ہے یہ اسی کا حق ہے آپ دیکھیں کہ بچپن سے ہی ایک چھوٹی سی بچی کو بھی جو شوق ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے سجنے بننے سورنے کا چھوٹی چھوٹے بچے ماں کی لپسٹکس کا کیا حال کرتے ہیں صرف اپنے اوپر نہیں لگاتے دیواروں پہ بھی لگا دیتے ہیں اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی تو سجنہ بننے اچھا کپڑا اچھا لباس اچھا زیور یہ عورت کی کمزوری ہوتی ہے ہر عورت کو کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا یا زیادہ پسند ہوتا ہے اگر روزانہ اپنی زیب و زینت کا احتمام نہ کرے تو خاص خاص مواقع پر ضرور کرتی ہیں اور پھر اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف زیب و زینت کرنے کا شوق نہیں ہوتا اس کو نمائع کرنے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر یہاں ایک امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ زیب و زینت کس کس کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے اور کس کے سامنے نہیں تو یہ چھوٹے سی کتاب ہے اس آیت سے متاثر ہو کر تحریر کر دی گئی بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اپنی تفسیر لکھیں لیکن اس کا تو وقت نہیں سوچا چلے ایک آیت ہی صحیح بلغو انی ولو آیا قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے جب اللہ تعالی کوئی بات فرماتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کیسے سنتے ہیں بہت دھیان سے توجہ سے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کیا کریں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں اپنی خوبصورتی نمائع نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اڑنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ کے یا اپنے شوہروں کے باپ کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی رغبت نہ رکھتے ہوں یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں اور اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے اور اے مومنوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤں یعنی اس حکم کی کہیں نہ کہیں جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس پر توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو سکو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اس حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کامیابی مخدوش ہو جائے تو ارشاد ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے پیج تری مومنات کون ہوتی ہیں جو ایمان لانے والیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل سے مان لینے والیاں ماننے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والیاں اللہ سے اپنی محبت کے دعوے کو سچ کر دکھانے والیاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور آجزی اختیار کرنے والے مرد اور آجزی اختیار کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لئے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اللہ کی بخشش اور بڑا عجر کس کے لئے ہے ان صفات کے حامل مومن مردوں اور عورتوں کے لیے تو ارشاد ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ کیا ارشاد؟ پیچ پور يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں نامحرم مردوں کو نگاہ بھر کے نہ دیکھیں اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں کسی مرد یا کسی عورت کا سطر نہ دیکھیں یعنی جو حصے چھپا کے رکھنے کے قابل ہیں فہش تصاویر اور فہش مناظر نہ دیکھیں ادھر ادھر تانک جھاک نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زِنَا لَعِنِ اَنَّذَرُ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طرف سے مجھے چھے چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دوں گا جب بات کرو تو سچ بولو جب وعدہ کرو تو پورا کرو جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو تو یہ حکم ہے نگاہیں نیچی رکھنے کا پھر آیت کے اگلے اسے میں فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُو جَهُنَّا اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی جسم کے قابل سطر حصے چھپا کر رکھیں باریک اور تنگ لباس خصوصاً چست پجا میں سطر ڈھاپنے کے تقاضے پورے نہیں کرتے زنا بدکاری اور فہاشی سے بچیں بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں ہم جنس پرستی سے دور رہیں جانوروں یا مسنوعی آلات سے جنسی خواہش پوری نہ کریں پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَ هُنَّا اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں یعنی جسمانی ساخ اور شکل و صورت کی خوبصورتی کو نمائع نہ کریں زینت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں جسم کا فگر بھی اور شکل و صورت کی خوبصورتی بھی پھر مسنوعی اور آرائشی زینت جیسے زیور لباس یا میک اپ وغیرہ چھپا کر رکھیں نون محرم سے باریک لباس نہ پہنیں گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائیں کیونکہ وہ بھی زینت کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی مائل کرنے والیاں مائل ہونے والیاں گویا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی وانند ہوں گے یعنی سر خاص طور پر اوپر سروں کی اوپر مزید بالوں کا جھوڑا بنا کے یا اونچے کر کے اس کو اٹھایا ہوا ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پھر فرمایا سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے نہ کہ ظاہر کی جائے مثلا چادر کا ہوا میں اڑ جانا اور زینت کا کھل جانا وہ زینت جس کو چھپانا ممکن نہ ہو جیسے چادر گاؤن یا اسکاف وغیرہ جسمانی ساخت میں سے دراز قد یا متناسب جسم ہونا اس میں بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اب یہ چھپائی نہیں جا سکتی سیدنا ابن مسود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کرویدائی وثیاب جیسے چادر اور کپڑے چادر جو اوپر کی چادر یا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے یا جو کپڑے نیچے سے نظر آ جاتے ہیں یاد رہے زینت ظاہر ہونے اور زینت ظاہر کرنے میں فرق ہے ایک وہ ہے جو آپ خود کھول دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اتفاق سے ہو جاتی ہے پھر فرمایا وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ اور وہ اپنی اڑنیا اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ دھاپ کر رکھیں کیونکہ کچھ خواتین سبسکاف پہنتی ہے تو اس کو اتنا زیادہ سٹرولر کی طرح لپیٹنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ بعض اوقات تو گلے کا کچھ حصہ بھی نظر آرہا ہوتا ہے اور سینہ تو پورا کھل جاتا ہے بعض ایک پلو اوپر کر کے نکاب بنا لیتی ہے ان کا آدھا سینہ نظر آرہا ہوتا ہے یعنی آدھا ڈھانکا وہ ہوتا ہے آدھا نمائے ہوتا ہے وہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے زیادہ توجہ کھینچنے لگتا ہے تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عورت اپنے سینے کے حسن کو چھپا کر رکھے مردوں سے کیونکہ یہ مرد کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے باریک دپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھلک رہے ہو وہ نہ اڑیں زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا احتمام نہیں کرتی تھی بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کے گزرتی بساہ اوقات وہ اپنی گردن بالوں کی میڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھی کیا کیا گردن بالوں کی میڈیاں اور کانوں کی بالیاں ان کو نکال لیتی تھی اب بھی آپ نے دیکھو کہ بعض کاف اس طرح پہنتے کہ کانوں کا زیور باہر لٹک رہا ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے مواقع پر پردے کا احتمام کریں سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ تو ان سب نے اپنے تہ بندوں کو کناروں سے پھاڑ کر ان کی اڑنیاں بنا لی یعنی جو نیچے تہ بند ہوتا ہے نا جو نیچے پہنتے ہیں شلوار کی طرح تو انہوں نے کیا کیا کہ اور اگر کپڑا نہیں ملا سر کا اس طرح چادر بنانے والا تو انہوں نے انہی کو ہی ذرا صحیح کر کے یعنی اس کے کنارے وغیرہ کٹ کے اس کو چادر کی شکل دے دی پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے آگے آ رہا ہے پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت کا اظہار کریں سارا شوق یہاں پورا کریں ٹھیک ہے عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی جتنی کرنا چاہیں کریں جو کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتی یا اپنے بابوں کے لیے بابوں میں کون گوناتا ہے باب دادا پر دادا نانا پر نانا اوپر تک آبا و اجداد جو بھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کے بارے میں فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے تو شوہر کس طرح خوش ہوگا جب آپ اچھے کپڑے پہنیں گے اچھا لباس کے ساتھ اچھا زیبو زینت زیور میک اپ بغیرہ میں ہوں گے لیکن بہت سی خواتین گھر میں تو کھانا پکاتے پکاتے کپڑوں میں اس قدر کھانے کی سمل آ جاتی ہے اور کچن میں پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے اور پھر جب شوہر گھر آتا تو اسی حال میں استقبال کرتی ہے اور پھر جب شوہر کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کے جب اپنی سہیلی یا بازار جانا ہوتا ہے تو نہ آ دو کے میک اپ بغیرہ کر کے نکل جاتی ہے کیونکہ اب شوہر آ گیا گھر میں وہ بچے سنبھالے گا ہم ذرا آؤٹنگ پہ جائیں تو یہ بالکل الٹ ہے اس حکم کے جو ہمیں دیا گیا فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے یا اپنے شوہروں کے باپ کے لئے شوہر کا باپ جیسے سسر شوہر کا نانا شوہر کا دادا شوہر کا پرنانا شوہر کا پردادا اوپر تک آباوج داد یا اپنے بیٹوں کے لئے بیٹوں میں بیٹے پوتے پڑ پوتے نواسے پڑ نواسے نیچے تک سب آ جاتے ہیں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لئے شوہر کے پوتے شوہر کے نواز سے نیچے تک یعنی ستیلے بیٹے بھی اس میں شوہر کے بیٹے اور ان کے آگے بچوں کے بچے بھی سب آ جاتے ہیں یا اپنے بھائیوں کے لیے سگے بھائی ستیلے بھائی رضائی بھائی تینوں اس میں شامل ہیں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے سگے بھائیوں کی اولاد ستیلے بھائیوں کی اولاد رضائی بھائیوں کی اولاد یعنی بھتیجے بھتیجوں کے بیٹے پوتے وغیرہ یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے سگی بہنوں کی اولاد ستیلی بہنوں کی اولاد رضائی بہنوں کی اولاد یعنی بھانجے بھانجوں کے بیٹے پوتے وغیرہ یا اپنی عورتوں کے لیے قابل اعتماد اور باکردار عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأت المرأتا پہلی تاپت پیش ہے ٹھیک کر لیجے لا تباشر المرأت المرأتا فتنعتہا لزوجہا کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے بعض وقت لوگ حق کر رہے ہوتی ہیں لڑکیاں ایک دوسرے کو تو اتنا زیادہ چپک جاتی ہیں ایک دوسرے سے یہ بھی درست نہیں اور پھر اس طرح بھی کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے یعنی جس طرح وہ فیل کرے اس عورت کو پھر گھر جا کے اپنے میاں کو اس کی ساری تعریف کر کے بتائے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے یا تمہارے دائے ہاتھ جن کے مالک ہوئے لوڈیاں اور غلام مراد ہیں یہاں لیکن جو گریلو ملازمین ہیں یہ لوڈی غلام میں شامل نہیں ہوتے ان سے احتیاط برتنی چاہیے گریلو مرد ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط روئیہ اختیار کریں جیسے ڈرائیور ہو چوکیدار ہو ان کے ساتھ بہت ہنس ہنس کے بات کرنے کی ضرورت نہیں مذکورہ بالا تمام رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقام اور احترام کو پیش رکھیں جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتیں یعنی ان میں سے جو بھائی جوان ہیں یا بیٹے جوان ہیں یا پوتے وغیرہ تو ان کے سامنے اپنے سینے کو بہت نمائنہ کریں اور اسی طرح اپنے سطر کو چھپا کر رکھیں سیدن انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لئے ایک غلام لائے جو آپ نے ان کو حبہ کر دیا انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ پر اس وقت ایسا کپڑا تھا جب وہ اسے اپنے سر پر اڑتی تو ان کے پاؤں تک نہ پہنچتا جب وہ اسے اپنے پاؤں چھپاتی تو سر پر نہ رہتا یاد رکھیں وہ پاؤں بھی چھپا رہی تھی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ الجن دیکھی تو فرمایا بے شک تمہارے لئے کوئی حرج نہیں تمہارے سامنے صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہے اس غلام کا نام عبداللہ بن مسعدہ تھا یہ فضاری تھے سخت سیاہ فام سیدہ فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ یا پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد یعنی یہ کون سے مرد ہیں جن سے پردے میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے نکاح کی حاجت نہ رکھنے والا بعضوں تیرے بچپن سے خاندانوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ پوری زندگی ایک بچوں کی طرح ہی ساتھ ہوتے ہیں اور پھر بڑھاپے کی عمر میں ان کا کوئی اور ٹھیک آنا نہیں ہوتا تو وہ یعنی کہ گھروں میں اگر ہوتے ہیں ان کو گھر کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں اور ویسے بھی انہیں شادی کا کوئی شوق نہیں ہوتا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والا بددو قسم کا بے وکو بددو جس میں شہوت نہ ہو بلکل بوڑا بعض وقت ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی منٹلی ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی جنسی خواہشات سے آری مخنص اور ہجڑے جن میں کوئی شہوت نہ ہو یہ یاد رکھیے کیونکہ بعض ہجڑے جو ہیں ان کے اندر سب کچھ ڈیولپٹ ہوتا ہے لیکن ان افراد کے سامنے زینت کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں پھر بھی موتات نہیں غیر اولی الاربا سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو یہ سیدنا ابن عباس کا قول ہے یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہ ہوا ہو جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہو جن کو کوئی سمجھ نہ ہو پیریڈز کیا ہوتے ہیں اور ابھی ان کی عورتوں سے متعلق جو خاص باتیں ان کو سمجھ نہ ہو ابن کسیر کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو بچہ اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو یعنی جس دن بچہ ایک ہے نا ماما وہ بہت خوبصورت ہے تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے یہ ابن کسیر کی تفسیر ہے کسی خاص عمر کی یہاں قید نہیں ہے بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کریں لیکن افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر جو اچھے بھلے جوان لڑکوں کو گلے لگا لیتی ہیں یا ان کے سر پہ ہاتھ پھرنے لگتی ہیں یا ہاتھ میں لانا شروع کر دیتی ہیں یہ بھی اس حکم کے منافی ہے چاہے بچپن سے اس بچے کو آپ نے پالائی کیوں نہ ہو وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینتِهِنَّ اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے یعنی مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلے یعنی چلتے ہوئے بھی ایک وقار کا خیال رکھیں جھنکار والی پازیب نہ پہنے یعنی پاؤں کا زیور ایسا کہ جو چن چن کرے اور بازار میں دوسروں کو متوجہ کرے وہ نہیں پہنے باہر گھر میں پہن سکتے آواز پیدا کرنے والا جوتہ استعمال نہ کرے یعنی جیسے بہت ہائی ہیل پہن کے پھر وہ ٹک 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 سے سب متوجہ ہو جاتے ہیں اس سے بھی بچیں تیز خوشبو استعمال نہ کریں ابن کثیر کہتے ہیں اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے اسی زمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں زمانہ جہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ ہے تو اس لیے خوشبو کے معاملے میں بھی احتیاط برتے ہیں ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جو پھیل رہی ہو خصوصا اگر آپ بازار سے ہو کر گزر رہے ہیں یا مردوں کے ساتھ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی انٹریکشن ہے یا گھر میں کوئی ایسا رشتدار ہے جو محرم نہیں ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اے مؤمنوں سب کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اس میں پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئندہ گناہ نہ کرنے کا اہد کریں اپنی اصلاح کی ہر ممکنہ کوشش کریں ان لغزشوں اور غلطیوں سے توبہ کریں جو پردے کے معاملے میں اب تک ہوتی رہیں آئندہ زندگی کے لئے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو دیگر محارم حقیقی چچا اور معمو بھی محرم ہیں کیکہ بھتیجی اور بھانجی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا رضائی رشتے بھی نسبی رشتوں کی طرح محرم ہیں ان کے سامنے بھی زینت کا ازار جائز ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہنوں کی بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے رضات سے بھی ان رشتوں کو حرام کر دیا جن کو نسب سے حرام کیا گیا ہجاب مسلمان عورت کی شناخت ہے مسلمان عورت ہجاب سے پہچانی جاتی ہے وہ دوسروں سے الگ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے بیویاں بیٹیاں اور مومن عورتیں سب کی سب وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں یعنی ہجاب کی وجہ سے پہچان لی جائیں نہ کہ ہجاب اتار کے پہچان لی جائیں ہجاب اتار کے تو ایک عورت عام عورت کی طرح ہی لگے گی تو ایزا نہ دی جائیں اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے یہ ایزا کونسی ہے سیکشوال ہریسمنٹ کہ جب عورت کسی مرد کو اٹریکٹ کرتی ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور اس کو نقصان دینا چاہتا ہے مردوں سے بھی خطاب کیا گیا نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے سیدنا جریر بن عبداللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر پھیر لوں یعنی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو پھر اس کو دوسری طرف پھیر لوں نظر کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی حفاظت ہے جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا اس نے اسے ہلاکت کے گڑے میں ڈال دیا اور نظر ہی عام حادثات کی اصل ہے جو انسان کو پہنچتے ہیں یہ ابن القیم کا کال ہے نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد کیا ہیں یہ بھی ابن القیم کا کال ہے محبت کی حقیقت اور اس کے تقاضے کتاب میں دل شہوت سے رک جاتا ہے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے علم کے راستے کو شادہ ہو جاتا ہے دل کو فرحت و خوشی حاصل ہوتی ہے اقل قوی اور مضبوط ہوتی ہے دل غم و حسرت سے خلاصی پا لیتا ہے انسان کی اقل و فراست بڑھتی ہے دل کو قوت و شجاعت حاصل ہوتی ہے نگاہ چھکانا جہنم کا دروازہ بند کرنے کا سبب ہے غفلت کے پردے ہٹتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی سنن نبی دعود میں آتی ہے اے اللہ بے شک میں اپنی سماعت کے شر سے اپنی بسارت کے شر سے اپنی زبان کے شر سے اپنے دل کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اپنا جائزہ لیجئے کیا یہ حکامات میرے لئے ہیں اور کیا ان پر عمل کرنا ضروری ہے کیا میں اپنی نگاہوں اور سطر کی حفاظت کر رہی ہوں کیا میں اپنے خمار یا دپٹے کو اپنے سینے پر ڈالتی ہوں کیا میں اپنے زینت کو چھپانے کا احتمام کرتی ہوں یاد رکھیے ہمارا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں رب العالمین کے ساتھ ہے جو علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں باخبر بھی ہے نظر کے بارے میں کچھ اشار ہیں تمام حوادث کی ابتداء نظر سے ہوتی ہیں یعنی جو عشق و عشقی کے سلسلے چل پڑتے ہیں اور انسانوں کو بعض اوقات انتہائی بیمار کر دیتے ہیں کہ وہ کسی قابل نہیں رہتے اس کی ابتداء نظر سے ہی ہوتی ہے وَمُعَزَمُ النَّارِ مُسْتَسْغَرُ الشَّرَرِ اور چھوٹی چنگاری سے بھی زبردست آگ بھڑک اٹھتی ہے نظرن فَبْتِسَامَتٌ فَسَلَامٌ پہلِ نظر پھر مسکراہت پھر سلام فَقَلَامٌ فَمُعِدٌ فَلِقَعٌ پھر بات چیت پھر ملاقات کا وعدہ اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کی ناپرمانی میں انسان جا پڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان عطا کرے حیاء عطا کرے اور اس حکم پر عمل کی توفیق عطا کرے آخری صفحہ پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے جبکہ بے حیائی کودہ کرکٹ ہے تحقہ ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور کیا کریں آگے بھی پہنچائیں صرف اپنے آپ کو بچانا کسی شر سے کسی نقصان سے کافی نہیں اس کا ایک محرک یہ بھی تھا اس چھوٹی سے پیمپلٹ کو لکھنے کا کہ بہت دفعہ مجھے خود یہ سننے کو ملا بتایا گیا کہ کہاں ہے قرآن میں پردے کا حکم آپ اپنے کالج میں یونسٹی میں ایک لیگ سے بات کریں تو کہیں گے کہاں لکھا ہے قرآن میں تو کوئی نہیں پردے کا حکم یہ تو تم لوگوں نے خود ہی گاؤنس کاف چڑھا لی ہے تو اگر یہ چھوٹی سی کتاب آپ کے پاس ہوگی تو فوراں دلیل نکالنا آپ کے لیے آسان ہو آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے آپ کی وجہ سے اگر ایک خاتون بھی اپنے اس حکم پر عمل کر لیتی ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کم از کم دو لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کتاب ضرور پڑھ لیجی ایک بات دل میں آری تھی یہ پیج نمبر اس پہ ہے نا کہ نگاہ نیچی رکھنے کے فوائد تو جیسے اس میں سارے فوائد لکھے ہیں کہ دل میں نور ہوتا ہے اور علم کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں غم سے چھٹکارہ مل جاتا ہے عقل کوئی ہوتی ہے غفلت کے پردے ہٹتے ہیں جہنم سے انسان بچتے ہیں تو دیکھیں ایک راستہ کھول کے نظر کو بہکانے والا شیطان نے ہمارے لیے کتنے راستے بند کر تو اس پہلا جو راستہ ہے اس کو وہی اگر ہم بند کر دینا تو ہم پھر آگے انشاءاللہ یہ سارے راستے خود بخود کھل جائیں اور اس میں آپ دیکھئے کہ بہت سے ایسی خواتین کے مسائل بہت سے لڑکیوں کے مسائل اچھے بھیلی سمجھدار لڑکیوں کے مسائل اور خصوصاً موبائل کی وجہ سے اور ویڈیو چیٹنگ کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور تصویر کا اتنا فتنہ عام ہے کہ ہر چیز ہی کی تصویر بن بن کے شیئر کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بعض وقت انسان ایسے فساد میں جا پڑتا ہے کہ اس کی عقل پہ بھی پردہ ڈال دیتا ہے پھر اس میں نہ اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے نہ ماں باپ کی نہ کسی دین کی اور نہ کسی اور کی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو عام کیا جائے اور لڑکیوں کو اس فتنے سے بچایا جائے جی ستہلے بھائی محرم ہوتے ہیں نمازوں میں خوشو کا مسئلہ ہر ایک کو رہتا ہے تو نگاہ کی افاظت سے نمازوں میں بھی خوشو آتا ہے کوئیسے نا جیسے سعودی عرب میں وہ لوگ آنکھوں کا بھی پردہ کرتے ہیں اور یہی ہے کہ آپ نے جیسے آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھا ہے تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ لٹکایا جائے کپڑا تو وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ آنکھ کا پردہ وہ پٹا اس طرح کرتے ہیں کہ آنکھوں تک آتا ہے تو اس میں آپ کیا کہیں گے اور دوسرا یہ کہ ان کا جو گاؤن ہے وہ پاؤں کے نیچے تک ہوتا ہے کہ یہ حالات جی گاؤن نیچے تک ہونا چاہیے ٹکھنے ننگے نہیں ہونے چاہیے زمین کو جو ٹچ کر رہا ہوتا ہے جی تو آنکھ کا پردہ میں آپ کیا کہتے ہیں اس میں جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں جی جتنا انسان اپنے آپ کو ڈھانک سکے اتنا ہی بہتر ہیں مطلب وہ لوگ پلہ جو ہے اوپر کر کر کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ایسا کوئی دیکھیں ہمارے یہاں جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو اس وقت جو نکاب ہوتا تھا وہ پورے جارجٹ کے کپڑوں کا وہ نیچے ڈالتے تھے میں خود اب یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں جب میں پڑھتی تھی تو میرے اپنے نکاب اسی طرح کا لگا ہوا تھا اور جو ینگ ٹیچرز ہوتے تھے ان کی کلاس میں میں پورے ڈال کے بیٹھتی سامنے نہیں دیکھتی تھی یہ پید نمبر فور پہ نا لاسٹ میں ہے یا غزوز نہ من افسار ہی نا بلکل لاسٹ میں اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو یہ مجھے تھوڑا سمجھ یعنی یہ حدیث ہے نا جس میں بہت سے چیزوں کے روکنے کی بات ہے مسلمان وہ ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ اور زمان سے دوسرے محفوظ رہیں ہاتھوں کو روکے رکھو شر سے کسی کو تکلیف دینے سے خاص طور پر عورتوں کو سوچنا چاہیے اس موقع پر چلیں آپ نے ہاتھ کا ذکر کری دیا وہ ماں اللہ کو کیا حساب دیں گی جو بات بے بات پر اور شوہر سے بھی ناراضگی اور کسی اور کے ساتھ بھی جو انبن ساس کا بھی غصہ سارا بچوں پر نکالتی ہیں بات بات تو بچوں کی پٹائی کرتی ہیں آج ہی ایک بچی نے مجھے تقریباً سیون منٹ کا میسج بھیجا جس میں رو رو کے وہ ذکر کر رہی تھی کہ میں بچپن سے اپنی ماں سے کس طرح پٹتی آ رہی ہوں کہ اگر اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو اس نے ڈنڈا مار دیا ہتوڑی ہے تو ہتوڑی مار دی دیکچا ہے تو دیکچا مار دیا اور چھوٹی موٹی گالیاں بھی نہیں اگر ہم کسی وجہ سے اوپر چڑ گئے تو کہا تواف ہو تم بھی کوٹے پر بیٹھو گی اور اس قدر غلیز لینگویج کہ میں پریشان ہوگی سن کے کہ ہماری مسلمان معاشرے میں ایسی مائمی ہے تو یہ ہے ہاتھوں کو روکنے کا مطلب کہ جس پر ہاتھ چلانے کا بس چلتا ہو اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں چھوٹ چھوٹی باتوں میں بال کھینچ دینا کان مروڑ دینا ہاتھ مروڑ دینا دھکا دے دینا اٹھا کے پٹھا کے بچے کو پھینکنا اس سب کا حساب دینا ہوگا یہ ظلم کی بدترین قسم ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے چلیے آج کی دن سیٹرڈے کو ہم فکل قلوب پڑھتے ہیں اور میرا بالکل دل نہیں چاڑتا کہ ہم فکل قلوب کو چھوڑ دیں کیونکہ اس کتاب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ بہت زیادہ ایمان کو بڑھانے والی ہے تو برکت کے لیے تھوڑا سا آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی اس کو شروع کر لیں کیونکہ فکل قلوب جو ہے وہ قلب سے تعلق رکھتی ہے اور جب تک قلب کی اصلاح نہ ہو تو باقی آزا کی ہو نہیں سکتی پیج سیون ہنڈرڈ نائنٹین کچھ لوگ پچھلے سال آپ میں سے ہمارے ساتھ فکل قلوب میں شریک ہوتے تھے اور پھر وہ چلے گئے تو ان کا فکل قلوب بھی چھوڑ گیا تو میں چاہوں گی کہ وہ دوبارہ سے شروع کر لیں اور جو ساتھ چلتے رہے وہ تقریباً سو پیجز تو سال میں مرخل ہوئی گئے ہیں فَالْإِمَانُ مَحَلُّهُ الْقَلْبِ تو ایمان کا مقام دل ہے وَإِذَا دَخْلَ فِيهِ جَاءَ بِكُلِّ خَيْرِ جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے تو ہر طرح کی خیر لے آتا ہے پھر خیر پھوٹ پڑتی ہے وَإِذَا لَمْ يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي الْقَلْبِ اور جب ایمان دل میں داخل نہیں ہوتا فَلَا فَائِدَةَ مِنَ الْعَمَلِ مَعَهُ تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ عمل کرنے کا جب تک ایمان دل میں نہیں عمل بے فائدہ ہے اوپر اوپر کے کیے ہوئے کام بیکار ہیں فَالْمُنَافِقُونَ كَانَ ایمَانُهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ جیسے منافق تھے تو ان کا ایمان ان کی زبانوں پر تھا تو ان کو اس ایمان نے کچھ فائدہ نہ دیا وَقَانُوا يُسَلُونَ مَا الْمُسْلِمِينَ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ ذَالِكُ تو اس نماز نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا بَلْهُمْ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بلکہ وہ آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہیں يَخُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں یعنی ایمان دلوں میں نہیں اترا وَلَفْزُ الْإِيمَانِ شَيْئُنْ وَصُورَةُ الْإِيمَانِ شَيْئُنْ لفظ ایمان ایک چیز ہے اور صورت ایمان ایک اور چیز ہے وَعِلْمُ الْإِيمَانِ شَيْئُنْ اور ایمان کا علم ایک اور چیز ہے تو لفظ صورت اور علم تینوں الگ الگ ہیں لیکن حقیقت الْإيمانِ شَيْئُنْ لیکن حقیقت الایمان ان سب سے بڑی چیز ہے ہر چیز بنائی جاتی ہے ایک جگہ پر یعنی ایک پین کی فیکٹری ہے ایک کار کی فیکٹری ہے ومکان تجریب ہی اور اس کی جو تجربہ گاہ ہے وہ کسی اور جگہ پر ہے یعنی وہ چلائی کہیں اور جاتی ہے کس سیارتی جیسے کار کار بنتی کہاں ہے کار فیکٹری میں اور چلتی کہاں ہے سڑک پر قلم بنتا کہاں ہے فیکٹری میں اور چلتا کہاں ہے کاغذ پر وَنَحْوِهِمَا اور اسی طرح وَكَذَلِكَ عِلْمُ الْإِيمَانِ لَهُ مَكَانٌ اسی طرح ایمان کے علم کی بھی ایک جگہ ہے وَمَكَانُ مَعْرِفَتِهِ وَتَجْرِيبِهِ لَهُ مَيْدَانٌ آخِر اور اس کی پہچان کی جگہ اور اس کی تجربے کی جگہ ایک اور ہے وَذَالِكَ لَا يَتِمُّ وَلَا يَحْسُلُ إِلَّا بِالْمُجَاهَدَةِ وَتَدْحِيَا بِكُلِّ شَئِئِ اور یہ پورا نہیں ہوتا اور حاصل نہیں ہوتا مگر سخت محنت سے اور قربانی سے جو ہر چیز کی ہوتی ہے من عجل الحصول علی اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے فَهُوَ أَغْلَى شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو وہ دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وَتَرِيقُ الْإِيمَانِ تَعِبَ فِيهِ آدَم ایمان کا جو راستہ ہے اس میں آدم علیہ السلام بھی تھکے تھے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جب ان کو امتحان میں ڈالا گیا تجربہ گاہ میں ڈالا گیا ٹیسٹ میں ڈالا گیا تو شیطان نے ان کو ورغلا لیا اور آگ میں پھینکے گئے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام وَاسْتَجْعَ لِلْضَبْحِ اسمائیل اور لیٹے زبا ہونے کے لئے اسمائیل علیہ السلام وَبِعَ وَسُجْنَ يُوسف اور بیچے گئے اور قیاد کیے گئے یوسف علیہ السلام وَنُشِرَ بِالْمِنشَارِ زَكَرِيَا اور آرے سے چیرے گئے زَكَرِيَا علیہ السلام وَذُبِحَ بِالسِّقِّينِ يَحْيَا اور چھولی کے ساتھ زبا کیے گئے یحیی علیہ السلام وَقَاسَ الدُّرُّ عَيُوب اور بیماری کو سفر کیا قاسا کمانے سفر اَدْدُّرُّ بیماری کو عیوب عیوب علیہ السلام نے وَزَادَ فِي الْبُقَائِ دَعُود اور کسرت سے روئے دعود علیہ السلام وَسَارَ مَا الْوَحْشِ عِيسَىٰ علیہ السلام اور وحشی کے ساتھ عیسی علیہ السلام چلے یہ کیا قصہ ہے کہا جاتا ہے کہ عیسی علیہ السلام جب مصر میں تھے اور یوسف النجار ان کے ساتھ تھا تو آگے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے تو وہ ڈر گئے عیسی علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے شیر کے قریب کر دو اور خود نہیں قریب آنا خود دور رو تو عیسی علیہ السلام شیر کے رستے میں کھڑے ہو گئے جب شیر آیا تو پوچھا اَيُّهَ الْوحش اے وحشی جانور اس راستے میں کیوں آئے کیوں کھڑے ہو یہاں کہنے لگا کہ وہ ایک بیل ہے مجھے اس سے پکڑنا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ تو مساکین کا بیل ہے اس کو چھوڑ دو فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں پر ایک مردہ اونٹ ہے تو اس کو جا کے کھالو تو اس طرح عیسی علیہ السلام کے کہنے سے وہ شیر جو تھا وہ وہاں چلا گئے اور اس شیر نے عیسی علیہ السلام کی بات مان لی لیکن شیر سے بات کرنا اور شیر کو روکنا نہیں ہے نہیں کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن عیسی علیہ السلام نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر مسکینوں کو ان کا بیل دلوا دیا یعنی ان کا بیل ہلاک نہیں ہوا ورنہ تو شیر کھا جاتا یہ اسرائیلیات میں سے ہے یہ واقعہ اس کی صداقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن ہمیں حدیث و ان بنی اسرائیل ولا حرج کے تحت بیان کر دیا گیا ہے وعالج الفقر والعذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فقر اور عذیتوں سے بیماریوں سے تکلیفوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا عالج کا مطلب ہے ڈیل کرنا he dealt with وَهَا أُلَئِهُمْ شُمُوسُ التَّوحِيدِ وَالْإِيمَانِ اور یہ لوگ توحید اور ایمان کے سورج ہیں شمس کی جمع وَنُجُومُ الْهُدَىٰ اور ہدایت کے ستارے وَجِبَالُ الصَّبْرِ وَالْيَقِينِ اور صبر اور یقین کے پہاڑ فَالْإِيمَانُ أَصْلُ الدِّينِ وَقَائِدَتُهُ تو ایمان دین کی اصل ہے اور اس کا قائدہ ہے اللَّتِ يُبْنَىٰ عَلَيْهَا الْبِنَا جِسْ پر عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ تَسْوِيَةِ الْأَرْضِ وَسَقِيهَا اور وہ زمین کو ہمبار کرنے اور اسے سیراب کرنے کے برابر ہے اَمَّا الْأَمُورُ الْبَاقِيَةُ فِي الدِّينِ اور جہا تک دین کے باقی امور کا تعلق ہے فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَشْجَارِ وَالْحُبُوبِ تو ان کا مقام درختوں اور دانوں کی طرح ہے اللَّتِ يُمْكِنُ زَرْعُهَا وَغَرْصُهَا فِي هَذِ الْأَرْضِ جن کو اس زمین میں اگایا اور بویا جا سکتا ہے فَهِيَ تَنْمُ بِقَدْرِ خُصُوبَةِ الْأَرْضِ تو وہ اگتے ہیں جتنی زمین زرخیز ہوتی ہے وَاسْتِعدَادُهَا كَمَا أَنَّهَا تُثْمِرُ بِقَدْرِ الْجُهُودِ الْمُبْذُولَتِ فِي تَمْحِيدِ الْأَرْضِ وَسَقِيهَا جس طرح وہ پھل آتی ہے جتنی اس پہ محنت کی جاتی ہے زمین کو تیار کرنے ہموار کرنے اور اس کو سیراب کرنے میں فَالْأَيْمَانُ هُوَ أَرْضُ الدِّين کتنا خوبصورت جملہ چھوڑا سا ایمان دین میں زمین کی طرح ہے وَالْدَعْوَةُ نَبْتُهَا وَتَلْعُهَا اور دعوتِ دین کیا ہے اس کا پودا اور اس کا خوشہ وَالْعَبَادَتُ سَمْرَتُهَا وَزِينَتُهَا اور عبادت اس کا پھل اور اس کی خوبصورتی وَالْعِلْمُ يَرْوِيهَا وَيُسْقِيهَا علم اس پودے کو سہراب کرتا ہے اور اسے ہرہ برہ کرتا ہے وَالْجَنَّتُ وَرِدَرْرَبْ غَائَتُهَا اور جنت رب کی رضا یہ اصل گول ہے اصل غائت ہے اصل مقصد ہے وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَحْسُلَ عَلَى حَقِيْكَةِ الْإِيمَانِ إِلَّا إِذَا تَيَقَّنَّا أَنَّ جَمِعَ الْمَخْلُقَاتِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَوِيُّهَا وَضَعِيفُهَا كَالْحَيَّةِ الْمَيْتَتِ ہم ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ساری کی ساری مخلوقات آسمانوں کی اور زمین کی ان کی مضبوط اور ان کی ضائف یہ مردہ سام کی طرح ہے لا تنفع ولا تذر جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان یہ ہے اصل ایمان ایسا یقین کہ نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے مردہ سام سے تو آپ نہیں ڈرتے تو لوگوں کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اس سینس میں ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی یہ مجھے کہہ رہا ہجاب اتار دو نہیں مانی تو پھر کیا ہوگا میرے تو بڑا نقصان ہو جائے گا یا یہ مجھے جو کہہ رہا ہے میں اسے کر لوں ورنہ مجھے ایسا اور ایسا نقصان ہو جائے تو بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی کے کام جو ہیں وہ صرف لوگوں کے ڈر سے کرتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو یاد رکھئے ساری مخلوقات مردہ سام کی طرح ہی جملہ یاد رہے گا جب یہ یاد رہے گا نا تو پھر اللہ کا حکم ماننا مشکل نہیں رہے گا وَلَا تُعْتِي وَلَا تَمْنَو اِلَّا بِعْمْرِ اللَّهِ نہ یہ دیتی ہیں نہ روکتی ہیں مگر اللہ کے حکم سے وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِ اللَّهِ اور یہ کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے وَأَنَّ مَا سِوَ اللَّهِ لَيْسَ بِيَدِهِ شَيْءٌ اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں کما قال سبحانہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ خبردار اللہ ہی کی ہے مخلوق اور حکم بھی اللہ ہی کا ہے بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا میں یہ ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اگر آپ کہنے کہ اس کانوکیشن کی کوئی نصیحت ہمیں کر دیں تو میں یہی کہوں گی کہ فکر القلوب کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیں تو ساری نصیحتیں آپ کو مل جائیں گی اور یہ دراصل ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے کیا ہے؟ ایمان مضبوط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عمل آسان ہو جاتا ہے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور اس میں آپ دیکھئے یہاں پر اگلی جو بات ہے بڑی دلچسپ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایمان کی جو قوت ہے نا وہ دل میں ظاہر ہوتی ہے جیسے ایک بندوق کی گولی ہوتی تو جب وہ اپنی اصل جگہ پر آ جاتی ہے تو پھر اس سے بہت کچھ ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی اصل جگہ پر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کہیں بھی پڑھی رہتی ہے اکسیسے کی گولی ہے بس تو ایمان جب تک دل میں نہیں آتا زبان پر رہتا ہے تو فائدہ نہیں دیتا تو ایمان کو لانا ہے دل میں اور دل میں آئے گا علم کے ساتھ اور علم کے لئے ضروری ہے فیق القلوب ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرن آخری علانات سن لیجئے بائیس کے لئے سمر کورس ہو رہا ہے فلائر موجود اب ہے ریسپشن پہ سات مئی سے اٹھارہ رمضان تک ہے تعلیم القرآن فر بائیس کا بھی اشتہار آگیا ہے نیکس یئر کا ایڈمیشن شروع ہے تدبر قرآن کا نیکس کورس جس میں تیسے پارے کی ترتیل تجوید حفظ ترجمہ تفسیر تدبر گرامر یہ سب شامل ہے تو آپ کے لئے ابھی موقع ہے کہ آپ ایڈمیشن لے سکیں اسی طرح یہاں پر تعلیم القرآن ڈپلومہ کورس نیکس سیشن مئی کا فسٹ مئی سے شروع ہو رہا ہے جو ابھی تک داخلہ نہیں لے پائے سوچ ہی رہے ہیں وہ آگے بڑھیں اسلامی تربیتی کورس جی ہاں رمضان کے ساتھ دورہ قرآن کے ساتھ انشاءاللہ چودہ مئی سے شروع ہو رہا ہے چودہ مئی سے چھبیس رمضان تک اور اس میں دورہ قرآن بھی یہاں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیتی کورس جو ہر سال ہوتا ہے وہ بھی ہوگا اور پی سی میں بھی انشاءاللہ دورہ قرآن ہوگا جس کے پیچھے پوری لسٹ ہے کہ کہاں کہاں پنڈی اور اسلامباد میں دورہ قرآن ہو رہا ہے تو یہ اشتہار اگر آپ کے پاس ہو تو آپ لوگوں کو دے کر دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ضرور شرکت کریں سمر کورسز ہے ہمارے بچے کا پروگرام جہاں پر ہوتا ہے اس میں الفاظ اکیڈمی میں بھی دورہ قرآن ہو رہا ہے اور سمر کورس 2018 جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انیس فروری کو امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی انہا لیلہ و انہا لی راجعون اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے آپ میں سے بہت سی بچی ہیں جو آج یہاں موجود ہیں وہ ان کو کسی نے کسی طرح جانتی ہیں وہ تقریباً ہر تعلیم القرآن میں ایڈمیشن لے لیتی تھی پھر ایک دور تعلیم التجید میں بھی لے لیا انہوں نے پھر تدبر قرآن کو بھی اٹینڈ کرنا ایزا لسنر شروع کر دیا تو بہرحال وہ فوت ہوئی تو ان کی وفات کے موقع پر کچھ لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور پھر یہ خواہش ظاہر کی کہ نانی اما کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے تو الحمدللہ قوسر فیض کو اللہ جزائے خیر دے اس نے مختصر سے عرصے میں یہ کتاب لکھ لی اور الحمدللہ کتاب چھپ کر آگئی ہے تو جو گریجوئیٹس ہیں ان کے لیے یہ گفت ہے کتاب جب آپ باہر نکلیں گے گریجوئیٹس باقی جو سٹوڈنٹس ہوگا رہا ہیں وہ اگر خود لے لیں تو بہت اچھا ہے بہت انسپریشنل کتاب ہے ان کی زندگی میں جو آمال اور ان کی آدات اور انہوں نے جیسے ہم لوگوں کو پالا اس کی بہت سی کہانیاں ہیں تو جن لوگوں کو کہانیاں پڑھنے بہارہ کا شوق ہوتا ہے ان کے لیے ایک اچھی کتاب ہے تو آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کتاب اپنے لیے تو گفت ایک ہی لیں گے لیکن دوسروں کے لیے لینی ہو تو سٹال پر ایویلیبل ہے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغبرک و اتوبو الیک